اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ موتیوں کی بلکل سٹریٹ لائن ہم سلائی مشین سے کس طرح سے لگا سکتے ہیں تو اس کیلئے میں نے موتیوں کی ایک لڑی لے لی ہے اور اس میں پلاسٹک کی تار ہے میں وہی جوز کر رہی ہوں اور پلاسٹک کی تار میں نے دو سے تین انچ لوز چھوڑ کر میں نے اس کی دونوں سائٹوں پر گرہ لگا لی ہے اب میں اس تار کو ایک سائٹ سے مشین سے تھوڑے سی سٹچز لگا کے پکا کر لوں گی اور پھر میں مشین کا پیر جو ہے وہ ریموو کر دوں گی تو یہاں دیجئے دیکھیں اچھے سے یہ پکا ہو گیا ہے اب ایک ایک موتی ہاتھ سے آگے کی طرف میں پریس کر رہی ہوں اور اس کے دونوں سائٹوں پر میں اس طرح سے ایک ایک ٹانکہ لے رہی ہوں یہ دیکھیں ایک موتی میں نے آگے کیا ہے اور اس کی ایک سائٹ پر ایک ٹانکہ لیا ہے پھر میں نے پلاسٹک کی تار کی دوسری سائٹ پر ایک ٹانکہ لیا ہے اس طرح سے آرام آرام سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اب میں نے واپس بیک کی طرف ایک ٹانکہ لیا ہے اور ایک اور موتی آگے کیا ہے اور پھر اس موتی کی ایک سائٹ پر میں نے ایک ٹانکہ لیا ہے اب میں نے پلاسٹک کی تار کی دوسری سائٹ پر ایک ٹانکہ لیا ہے اور واپس بیک کی طرف ایک ٹانکہ لیا ہے یعنی کہ رائٹ سائٹ پر اور پھر ایک اور موتی میں نے آگے کی طرف کیا ہے اب میں آپ کو اس کی سائٹ چینج کر کے بھی دکھا دیتی ہوں بلکل فرانٹ سے کیجئے میں کس طرح سے لگا رہی ہوں اس طرح سلائی مشین سے ہم موتیوں کی بلکل سٹریٹ لائن مضبوطی سے لگا سکتے ہیں سوئی سے لگتے ہوئے اکثر موتیوں کی بلکل سٹریٹ لائن نہیں بنتی اور تھوڑے سے آڑے ترچے لگ جاتے ہیں اس طرح موتی لگانے سے ان کے ٹوٹنے کا بھی بلکل خدشہ نہیں ہوتا چاہے آپ واشر مشین میں اس کو واش کریں تو یہ پھر بھی لوز نہیں ہوں گے تو اب میں آپ کو بلکل قریب سے دکھا رہی ہوں لیس کی دونوں سائٹ کی جو کناری ہے اس کی اوپر اوپر آپ نے ایک ایک ٹانکہ لینا ہے اور درمیان میں موتی کو ہاتھ سے اچھے سے پریس کر کے لگانا ہے اس طرح جب آپ کپڑے کی اوپر لگائیں تو جہاں بھی آپ نے یہ موتی لگانے ہیں اس کے نیچے آپ بکرم ضرور پیسٹ کریں یا پھر آپ کوئی کاغذ وغیرہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح میں لیس کی دونوں کناری کے اوپر اس کے دونوں سائٹ پر ٹانکے لگا کے تو اس طرح پوری موتیوں کے ایک لائن لگا دوں گی اس طرح سے موتی لگاتے ہوئے اگر سوئی نیچے سے ٹانکہ نہ اٹھائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ ہم نے اس کا مشین کا پیر ریموو کیا ہوا ہے تو ٹانکہ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈھیلا ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی یہ نہیں بھی لیتی اور مشین کے جو اوپر والا دھاگہ ہے وہ آپ نے تھوڑا سا ٹائٹ کر لینا ہے یعنی کہ جو نورمل ہم سلائی لگاتے ہیں اس جس نمبر پر ٹانکہ ہوتا ہے اس سے آپ نے تھوڑا سا اسے ٹائٹ کر لینا ہے تو آپ یہ دیکھیں میں تھوڑا سا ایکسٹرا دھاگہ لے گے اسے کٹ کر دوں گی اور جہاں یہ جو ایکسٹرا دھاگہ ہے وہ میں سوئی میں ڈال کے نیچے کی طرف اسے نکال دوں گی اب میں ایک موٹی سوئی لے لوں گی جیسے کہ اون کے لیے جو یوز ہوتی ہے اس میں یہ پلاسٹک ہیتار ڈال کے اسے بھی نیچے کی طرف نکال لوں گی تو یہاں پر نیچے میں ان دونوں دھاگوں کو اچھے سے گرہ لگا دوں گی اور پھر تقریباً ایک انچ کا ٹکڑا چھوڑ کے میں باقی اسے کٹ کر دوں گی آپ اس طرح ضرور ٹرائے کریں میبی فرس ٹائم ٹرائے کرتے ہوئے آپ سے اچھے نہ لگیں لیکن دوسری یا تیسری دفعہ جب آپ ٹرائے کریں گے تو بہت اچھے سے یہ سٹیچ ہو جائیں گے یہ دیکھیں کتنی ٹائٹ سی اور بالکل سٹیٹ لائن لگی ہے آپ لے اس کے بغیر بھی لگا سکتے ہیں جہاں بھی آپ لگائیں بس آپ نے بکرم ضرور اس کے نیچے لگانی ہے یا آپ نے ایک پیپر ضرور نیچے رکھ کے اوپر اس کے موٹی لگانے ہیں اب میں آگے ہاتھ سے آپ کو دو تین طرح سے موٹی جو ہے وہ لگانے سے کھاؤں گی دو پٹے کے کنارے پہ یا کمیز کے دامن پہ سلیوز کے کنارے پہ ہم کس طرح سے موٹیوں کی ایک ایک لائن لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں ایک موٹی میں نے اس طرح سے لگایا ہے اب میں دوسرا ڈال کے تو آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اس کا ٹانکہ لینا ہے یہ دیکھیں دھاگہ جو ہے وہ پورا آگے کی طرف کر کے اس کے اندر سے ہم نے سوئی نکالنی ہے اور تقریباً ایک موٹی کی جتنی چوڑائی ہے اتنا ہم نے فاصلہ لے کے ایک چھوٹا سا ٹانکہ لینا ہے کپڑے کی کناری سے اور اس طرح سے ہم نے موٹیوں کی پوری لائن لگا لینی ہے اس طرح بہت آسانی سے اور بالکل اسٹریٹ لگتے ہیں ہم لوگ موٹیوں کی جو لیس پزار سے لاکے یوز کرتے ہیں وہ بھی اکثر جو ہے اس کے موٹی ڈھیلے ہو جاتے ہیں یا جس سائٹ سے ہم لیس کٹ کرتے ہیں وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس طرح ہاتھ سے لگتے ہوئے ان میں ایک مضبوطی آ جاتی ہے اور بالکل نفاست سے لگتے ہیں آپ اگر اسے واشنگ مشین میں بھی واش کریں گی تب بھی ان کا دھاگہ نہیں ٹوٹے گا اب میں نے تین موٹی سوئی میں ڈال لیے ہیں اور تقریباً دو موٹیوں کی کتنی چوڑائی ہے اتنا ہم نے ٹانکہ لینا ہے اور جو آخری موٹی ہے اس کے اندر سے ہم نے سوئی کو دوبارہ گزارنا ہے اس طرح اور پھر ہم نے دو موٹی لے لینے ہیں اور اس طرح سے دوبارہ ہم نے ایک چھوٹا سا ٹانکہ لینا ہے اور جو آخری والا موٹی ہے اس کے اندر سے ہم نے اس طرح سے سوئی کو دوبارہ گزارنا ہے اور سیم اسی طرح سے آگے دو دو موٹی لے کے ہم نے پوری ایک موتیوں کی لائن لگا لینے ہے اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ہیلپ فل رہی ہوگی آج کل موتی جو ہے وہ فیشن میں بہت زیادہ ان ہیں تو موتیوں کی جو لیسز ہوتی ہیں بزار سے اگر ہم بھائی کریں تو بہت ہی ایکسپنسف پڑتی ہیں تو اس طرح ہم تھوڑی سی محنت کر کے اپنے کپڑوں کو بہت ہی سٹائلش سی لکھتے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ کتنی پرفیکٹ لگی ہے اب میں آپ کو یہ بڑے موتی لگانا سکھاتی ہوں کہ بڑا موتی ہم کس طرح سے لگا سکتے ہیں اکثر لگاتے ہوئے یہ بالکل صحیح نہیں لگتے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے بڑے موتی کے ساتھ آپ نے ایک چھوٹا موتی جو ہے وہی یوز کرنا ہے اور تقریباً ایک سینٹی میٹر کے جتنا آپ نے اس کا فاصلہ رکھے ایک ٹانکہ لینا ہے اور ایک موتی آپ نے ڈال کے چھوٹا موتی ڈال لینا ہے اس کے اوپر اور پھر بڑے موتی کے اندر سے سوئی بیک کی سائٹ پہ اس طرح گزار لینی ہے تو پھر آپ نے ایک سینٹی میٹر کا فاصلہ رکھ کے تو اگلا موتی لگا لینا ہے اس طرح سے آپ نے پوری لائن لگا لینی ہے اس طرح کے موتی اکثر دامن پہ یا سلیوز پہ لگائی جاتے ہیں جو کہ بہت ہی سٹائلش سی لکھ دیتے ہیں آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں بیلہ ایکن کے ساتھ آپ لوگ مجھے فیس بوک اور انسٹاگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے آئیڈیا کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ